ایک سورة العصر ایک سورة تین ہے اب ان کا تقابل کیجئے سورة العصر یہ بتا رہی ہے کہ سب لوگ تباہی میں ہیں سوائے ان کے جو چار شرطے پوری کریں سورة تین میں اول تو صرف دو شرطے بیان ہوئی دو بیان نہیں ہوئی کام ہلکا ہو گیا نا آسان ہو گیا یہاں چار ہیں ایمان عمل صالح تواصل بلہ تواصل بلسل وہاں ہے ایمان اور عمل صالح صرف نمبر دو یہ کہ وہاں فرمایا گیا فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ ان کے لئے تو بہت بڑا عجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ملقطے نہیں ہوگا اور یہاں کہا جا رہا ہے وہ کامیابی ناکامی سے بچ جائیں گے مستثنہ ہے کس سے اِنَّ الْإِنسَانَ نَفِيْ خُفِ یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو آپ بچے کو طالب ان کو کہیں محنت کرو کوشش کرو فرس دیویزن میں پاس ہو جاؤ گی اور کسی سے آپ یہ کہیں کہ محنت کرو کوشش کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گی اب ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہی فرق ہے سورت تین میں اور وہ سورت العاصر سورت العاصر ناکامی سے استثناء کو بیان کر رہی ہے اور وہاں چار شرطے ہیں اور سورت تین یہ آلہ درجات کا بیان ہو رہا ہے دو شرطے ہیں اس کو قرآن مجید کی اسطلاحات سے بھی اللہ کرے کیا واقف ہو جائیں ایک کو ہم کہیں گے کہ ایک پر انذار کا رنگ ہے اور دوسرے پر تبشیر کرنے یہ دو الفاظ بارہا آپ نے پڑھے ہو سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا حضور سے مخاطب ہو کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو بگر بشارت لینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر سورہ قحف میں جوا کے سیدھے میں آیا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نظیر بنا کر حضور کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا جوا کے سیدھے میں سورہ نسا میں فرمایا ایک ہے ابشار بشارت لینے ایک ہے انزار خبردار کرنے اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی تربیت کے اندر ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پیش آتی ہے دھنکی کی ضرورت پیش آتی ہے باز آ جاؤ اپنے رویے کو ضرورت کرو ورنہ پکڑ ہوگی سزا بلے گی کبھی آپ شاہ بات دیتا امت کرو گھبراو نہیں تمہارے اندر صلاحیت ہے مایوس نہ ہو امت تمہاری کیوں جواب دے رہی ہے تم بڑے ذہین ہو نعمت کرو بڑے آلہ درجات ملے قرآن مجید میں یہ دونوں رنگ ہیں جو اختیار کیے گئے ایک تبشیر کا رنگ ہے ایک انزار کا رنگ ہے سورة العصر میں انزار کا رنگ ہے خبردار تمام انسان حلاکت اور بربادی کا نوانہ بننے والے ہیں سوائے ان کے جو چار شرطے پوری کرے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْبِرُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْوَا بِالْحَقِ وَتَوَاسْوَا بِالْحَقِ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کامیابی کے جو منیمم پری ریکوزٹس ہیں مجھ سے کہا گیا ہے کہ انگریزی کے الفاظ کا فوراً ترجمہ کر دیا کرو اور میں کر دیتا ہوں اصل میں مغالطہ آپ کو یہ ہوتا ہے میں ترجمہ کہہ کے نہیں کرتا لیکن اس کے بعد میں فوراً اردو کا مترادف جو ہے وہ لے آتا ہوں لیکن میں یہ اس کی استعمال کرتا ہوں انگریزی اسطلاحات جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ میرے اصل مقاتب ہیں جدید تعلیم یافتہ لوگ اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے کمیونکیشن جو ہے ابلاغ وہ ان انگریزی اسطلاحات کے ذریعے سے زیادہ بہتر اور صحیح تر ہوتا ہے ورنہ وہ بات سمجھے گے نہیں اسی لفظ ابلاغ کو وہ نہیں سمجھے گے اور کمیونکیشن کو سمجھ جائے یہ ہے اصل میں ساری مصیبت کے جو اسطلاحات ہمارے سامنے ہیں اس لئے یہ الفاظ ہم استعمال کرتا تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت ان الانسان لفی خس اللہ اللذین آبد وعمل الصالحات وطبا صحب الحق یہ منیمم پری ریکوزٹس ہیں کم سے کم لبازم ہیں نجات کے ان سے کم تر پر نجات کا کوئی سوالی ہے اس لئے کہ قسم کہا کر اللہ فرما رہا ہے دمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں تو تیسری چیز ذہن میں یہ رکھئے یہ چاروں شرطیں لازم ہیں یہ بہت اہم نکتہ ہے ابھی ہم نے کسی لفظ کی گہرائی میں اتر کر نہیں دیکھا ہے ابھی تو ہم سرسری طور پر تذکر بالقرآن کے مرحلے میں ہیں پہلی بات کیا معلوم ہوئی اس میں کامیابی اور ناکامی کا اقمیار سامنے آئے نمبر دو یہ کامیابی کے کم سے کم شرائط کا بیان منیمم ریکوارمنٹس میں نے ایک مرتبہ ایکیسن کالج لاہور مجد تقریر کی صورت العصر پر تو طلبہ کے ذہن کی مناسبت کے اعتبار سے کہا کہ بھائی یہ فرس دیویجن کا بیان نہیں ہے یہ تھرڈ دیویجن میں کامیابی کا بیان ہے اس سے کم تر پر فیلے اور ہے اس لیے کہ فرمایا گیا اسی کو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا کہ اس پر انذار کا رنگ ہے خبردار کرنے کا انداز ہے زجر کا ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ چار شرطیں پوری کرنے ہیں اب تیسری بات جو عرض کر رہا ہوں یہ اہم ترین ہے کہ یہ چاروں شرطیں لازم ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے چار شرطیں بیان کی ہوں تو سوچئے کیا بجھے یہ اختیار ہے کہ ان میں سے ایک کم کر دوں دو کم کر دوں تین کم کر دوں کس کو اختیار ہے اللہ کے بیان کردہ کسی چیز میں اختیار ہے یہ تو حضور سے کہا گیا تھا سورہ یونس میں ہے مطالبہ کیا مطالبہ کرنے والوں نے اے تب قرآن ان غیر حاضاؤ بددل ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بہت رجد ہے بہت سخت ہے انکمپرومائزنگ ہے یہ کہیں بھی کوئی دوری آیت کرنے کو تیار نہیں ہے تو ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہو سکتا اس قرآن کو اس قرآن میں کوئی ترمیم کیجئے یا کوئی اور قرآن نہیں ہے تو حضور سے کیا کہلوایا گیا قُل مَا يَكُونُ لِي أَنُمَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي اِنْ اَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُحَاهِلَي اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے لئے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں اپنے جی سے کوئی ترمیم کر دوں کوئی تبدیلی کر دوں میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وہی کیا جانا ہے سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرنے مانا میں خود اس کا پابند ہوں تو غور کیجئے قرآن بیان کر رہا ہے کہ چار سرطے ہیں نجات کی اور آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ صرف کلمہ گو ہونا نجات کے لئے کافی ہے صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی یہ بات جو ہے ذہن میں رکھئے ایک نجات وہ ہے جو ہزار ہا ہزار برس تک جہنم میں کوئلہ بننے کے بعد نجات ہوگا ہے اس نجات کی بات نہیں کرتا وہ نجات کو ملے گی یقین ہم جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی اپنے کرتوتوں کی صدا بھگت کر بالآخر جنت کے اندر داخی کیا جائے گا جہنم سے نکالا جائے گا اور نکالا جائے گا تو اس وطحال کیا ہوگا جیسے جلا ہوا کوئلہ اس کے سوا کچھ ہوگا حدیث میں اس کی شرعہ آئی ہے لیکن یہ نجات نہیں نجات ہو کہ جو اللہ تعالی میدان حشر ہی میں ہماری مغفرت کا اعلان فرمائے اللہ تعالی اول مہلے میں ہمیں جنت کو داخل فرمائے اس نجات کی بات فرمائے وہ نجات جان لیجے محض کلمہ گو ہونے کی بدونت نہیں ملے گی اس نجات کے لیے شرط اول ایمان شرط دوم عمل صالح شرط سالس تواصل الحق اور چوتھی شرط تواصل السب یہ قرآن کا بیان ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس میں ترمیر کی جا سکے موسیقی